ملک پھر میں ہفتہ عشقی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا فیصلہ کیا گیا بارہ سے اٹھارہ ربیو الاول ہفتہ عشقی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے جائے گا وزیراعظم نے پلان تیار کرنے کی ہدایت کر دی کابی نرجاس میں گستخانہ خاکو کا معاملہ عالمی فورس پر اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا قومی اسمبلی کے اجناس میں خواجہ آسے فظہر خیال کر رہے ہیں اپوزیشن نے بات کی ہے تو جواب بھی سننا چاہیے پرلمانی تہذیب کا تقاضی تو یہی ہے کہ بات جو سوال کیا جائے اس کا جواب بھی سننا چاہیے ابھی جیسے خواجہ آسے صاحب نے پوائنٹ اٹھ کیا ہے جی کہ گھتوں کی قیمت سولہ سو روپے کر دی گئی ہے پہلی بات تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کل کیبنٹ میں ڈسکشن ضرور ہوئی ہے فیصلہ نہیں ہوا تین صوبوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دے دی ہیں کاؤسٹ آف پروڈکشن ایک فرمولے کے تحت ورک آؤٹ کرنے کے بعد پنجاب نے اپنی ریکمنڈیشن بجوا دی ہے اسی طرح بلوچستان اور خیبر پختون خواہ نے اپنی ریکمنڈیشن بجوا دی ہے سندھ گورمنڈ نے تا حال ابھی تک اپنی ریکمنڈیشن نہیں بجوا آئی تو اس پہ ابھی تک کوئی اتمی فیصلہ نہیں ہوا ڈسکشن ضرور ہوئی ہے کومیٹی بنی ہے اور ایگری کلچر سیکٹر کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ایک پیکج ہماری گورمنڈ دینا چاہتی ہے اس پیکج میں خوادیں سبسیڈائز ریٹ پہ دینا چاہتی ہے پیسٹیسائیڈز اور ویبسائیڈز وہ بھی سبسیڈائز ریٹ پہ دینا چاہتی ہے سیڈ سبسیڈائز ریٹ پہ دینا چاہتی ہے تو ایک پیکج کی صورت میں یہ ساری چیزیں ہماری اگری کلچر کومیٹی اناؤنس کرے گی تو اپوزیشن کی تجویز کو ہم یقیناً کنسیڈر کریں گے اور یہ ایک اچھی روایت اس دفعہ کہ اس پارلیمنٹ نے اور سپیکر صاحب کی خصوصی دلچسپی سے ایک کومیٹی بنائے گئی اگری کلچر پہ ایک کومیٹی بنائے گئی جس میں تمام پولٹیکل پارٹیز کی ریپزنٹیشن موجود ہے اس میں اگری کلچر سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں تو اس کومیٹی کے حوالے سے بھی ریکمینڈیشن آ جائے اپوزیشن اپنی ریکمینڈیشن بجوا دے ہم یقیناً جو چیز پاکستان کے بیسٹ انٹریسٹ میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کریں گے جی کوئیسن آور کی طرف چلتے ہیں جی محترمہ شازیہ مری صاحبہ جی محترمہ شازیہ مری صاحبہ اس کا جواب نہیں آیا جی آپ کے کوئیسن کا جی محترمہ شازیہ مری صاحبہ جی جی محترمہ آلیہ حمزہ صاحب دوسرا سوال یہ نہیں ہے دوسرا جی چودری فقیر احمد صاحب چودری فقیر احمد صاحب بولیٹن میں آگے پڑھتے ہیں اپڈیٹ کرتے ہیں کہ جشن عید مرادو نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں گلیاں اور بازار سچ کے فضا میں درود اسلام کی سدائیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کے مارڈلز مرکز نیکہ ملپھر میں جوش خروش قابل دید دوسرے جانے فرانس میں گستخانہ خاکوں کی اشاعت پوری اسلامی دنیا سرہ پایت جات سعودی عرب نے اسلام کو دہشتگردی سے جوڑنے کی کوشش مسترد کر دی بنگلہ دیش اور ایرانک سمیت کئی ممالک میں مظاہرے کتر یونیورسٹی میں فرانسیسی ثقافت کی تقریبات منصوب کر دی گئیں فرانس میں گستخانہ خاکوں کی اشاعت پوری اسلامی دنیا سرہ پایت جات سعودی عرب نے اسلام کو دہشتگردی سے جوڑنے کی کوشش مسترد کر دی بنگلہ دیش اور ایرانک سمیت کئی ممالک میں مظاہرے جبکہ کتر یونیورسٹی میں فرانسیسی ثقافت کی تقریبات منصوب کر دی گئیں وزیر خارجہ شاہم امور ریشی کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فون اقراب تھا تو طرفہ تعلقات اور باہمی دلجسپی کی امور پر تبادلہ خیار وزیر خارجہ کے ترک ہم منصب کو ترکی کے ستانوے ریپبلیکن ڈے کی مبارک بات اور وزیر خارجہ نے اسلامفوبیا کے بڑھتے روجان پر ترک صدر کے مواقف کو بھی سراہا ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامفوبیا کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا بیان جو ہے وہ قابل ستائش ہے ترکی کے وزیر خارجہ میلوت چاولش اولو کے ساتھ ٹیلی فون ایک رابطے میں دو ترفہ تعلقات اور باہمی دلجسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے شاہ محمود کرشی نے ترک ہم منصب کو ترکی کے ستانوے ریپبلیکن ڈے کی مبارک بات بھی دی ہے ترک وزیر خارجہ میلوت چاولش اولو نے پشاور دھما کے پر اظہار افسوس بھی کیا ہے اور ترک وزیر خارجہ نے اسلامفوبیا کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے بیان کو بھی سراہا ہے شاہ محمود کرشی نے بھی اسلامفوبیا کے بڑھتے روجان سے متعلق ترک صدر کے مواقف کی تائید کی ہے شاہ محمود کرشی نے ایف ایٹی ایف سے متعلق پاکستان کے لیے ترکی کی حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا دوسری جانب فرانس میں سرکاری سطح پر گستہ خیالہ خاکوں کی اشارت کا معاملہ فرانس سے صفاتی تارکات ختم کرنے کی دخواست پر ثبات ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ نے معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دے دیا وفاقی کابینہ عوام جذبات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے ایسا کہنا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کا گستہ خانہ خاکوں کی اشارت پر فرانس سے صفاتی تعلقات منتق ادا کرنے کی دخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سواد ہوئی ہائی کورٹ نے معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا وفاقی کابینہ عوامی جذبانت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے درخواست گزار شودہ فانڈیشن کے وکیل تار ایک اصد عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ فرانس میں خاکے شائع کرنے پر ترکی قطر سمیت متعدد مسلم ممالک نے اعتجاج کیا فرانس کی حساب سے غلط بات یہ ہے کہ اس کے صدر نے خود دو عمارتوں پر خاکے لڑکانے کا کہا جسٹس موسن اختر کیانی نے دماغس دیئے کہ پاکستان کی حکومت نے مضمت تو کی ہے فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ بھی بلائیا گیا ہے نیشنل اسمبلی سے قراردات بھی پاس ہوئی ہے پاریمر سے قراردات کا آنا بھی عوام کی ترجمانی ہے عدالت نے معاملہ وفاقی کابینہ کو بھیجواتے ہوئے کیس نپٹا دیا اوائیسی سے مقدس ہستیوں کا احترام یقینی بلانے کے لیے اقدامات اٹھائے اسلامی نظریاتی کانسل کے اجلاس میں مطالبہ کیا گیا ہے اجلاس میں فرانسیسی صدر کے رویے کی بھی مضمت کی گئی ہے اوائیسی مقدس ہستیوں کا احترام جو ہے وہ یقینی بلانے کے لیے اقدامات اٹھائے اسلامی نظریاتی کانسل کے اجلاس میں مطالبہ اجلاس میں فرانسیسی صدر کے رویے کی مضمت بھی کی گئی ہے خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں وزیراعظم کو اسلامی ممالک سرباہوں سے خود رابطہ کرنا چاہیے دفتر خاجہ کو فعال کے دار ادا کرنا چاہیے ناموسی رسالت کے حوالے سے اوائیسی کا اجلاس بلانا چاہیے ناموسی رسالت پر پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس بلائے چاہے پاکستان میں دہشتگردوں نے پھر سال اٹھانا شروع کر دیا لیکی رانوہ ساد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نبی اکریل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہو یا دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کی بات ہو اس معاملے پر متفق ہونا چاہیے ساد رفیق کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشتگرد پھر سر اٹھا رہے ہیں ان کا سر کجلنے کے لیے اقدمات کیا جائے دہشتگرد ہماری سیکیورٹی اداروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی بلا تفریق جاری رہنے چاہیے اسلامی ممالک سربراہن سے خود رابطہ کرنا چاہیے دفتر خارجہ کو دہشتگرد فال کے ذہن ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر اس حساس ترین معاملے پر اوائی سی کا سربراہ ہی جلاس بلایا جائے اور پاکستان کو اس کی میزبانی بھی اوائی سی کو آفر کرنی چاہیے یہ ایک معمول بن گیا ہے کہ عالم یمن کو تہوبالہ کرنے کے لیے جو انتہا پسند ہے ملٹنس یا جو دہشتگرد ہے وہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملے کرتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ عذیت اور کرب ہو نہیں سکتا پہلے یہ معاملہ مخصوص انتہا پسندوں تک محدود تھا لیکن پہلی بار ایک ریاست کے صدر نے سرکاری سطح پر گستاخانہ خاکوں کی کھلم کھلا بہیمانہ برہنا عمائد کی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ ٹیرریزم وقت آ گیا ہے کہ اسلامی موالی کے سربراہان وائی سی کے پلائل فارم سے اور قوام متحدہ میں پوری قوت سے اپنی آواز بلند کریں اور اگر وزیراعاصم امران خن کی زیر سدارت ویفاہ کی قابعہ نقائز لاز پشاور دھماکے کے شدید الفاظ میں مضامت بھی کی گئی ہے شہدہ کے لئے فاتح خانی کی گئی ہے ویفاہ کے وزیرا کا مہنگائی پھر قابو پانے کے لئے ہنگامی اقدامات پر بھی زور دیا گیا ہے وزیرا کے جانب سے کہا گیا ہے کہ بیروکرسی مسائل کے حال میں رکاوٹ ہے گندوں بہران میں ملاویس بیروکرسی کی نشاندہ ہی ہونی چاہیے مہنگائی کنٹرول ہونے تک جائن سے نہیں بیٹھوں گا ایسا کہا گیا ہے وزیراعاصم امران خن کی جانب سے انہوں نے مزید کہا کہ مہنگائی اور زخیراندوزی معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے اور مہنگائی کے کنٹرول کرنے کے لئے اقدامات تیز کیے جائیں ویفاہ کی قابعہ نقی فرانس میں گوستہ خانہ خاکوں کی شدید الفاظ میں مزمد اور ایسا اقدام کے تشریف کسی صورت قبول نہیں عالمی برادری دوہرہ میار ختم کرے وزیراعاصم امران خان کی زیرے صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس ہوا جس میں مہنگائی کے معاملے پر فوکس کیا گیا وفاقی وزرانے مہنگائی پر قابو پانے کے لئے ہنگامی اقدامات پر زور دیا اور کہا کہ بیوروکریسی مسائل کے حل میں رکاوٹ ہے انہوں نے رائے دی کہ گندوں بہران میں ملوث بیوروکریسی کی نشاندے ہی ہونی شاہیے اس موقع پر وزیراعاصم امران خان نے کہا کہ عوام کی مشکلات کا مکمل احساس ہے جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی چین سے نہیں بیٹھوں گا مہنگائی اور زخیرہ اندوزی کے معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لئے اقدامات تیز کیے جائیں وفاقی قابینہ کو گندوں چینی سمیت اشیاء ضروریہ کی دستیابی تیس جنوری دوہزار اکیس تک گندم درامت کی ٹائم لائن چینی کے درامدی شیڈیول اور قیمتوں میں کمی سے متعلق بریفنگ دی گئی وفاقی قابینہ نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی شدید الفاظ میں مسمت کی اور کہا کہ ایسے اقدام کی تشہیر کسی صورت قبول نہیں ہے اظہار آزادی رائے اور گستاخی میں فرق ہے آزادی اظہار رائے کی آڑ میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے دنیا کو اسلاموفوبیا سے باہر نکلنا ہوگا عالمی برادری دوہرہ میار ختم کرے گستاخانہ خاکوں سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے اجلاس میں پشاور دھماکے کی بھی شدید مسمت کرتے ہوئے واقعے میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خانی کی گئے قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں اپوزیشن شور شرابہ کر رہی ہے اگر ہماری پالیسی نے تبدیل ہوئی میری گزارش ہے کہ جس کسان کو ریڈ کی ہڈی کا درجہ دیا جاتا ہے اس کسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آج بھی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے ہمارا حق ہے کہ ہم نشاندہی کریں ہم اپنی گورنمنٹ کو پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں پچھلے سال اور اس سال بھی کر رہے ہیں کہ گندم کی کاش بہتر کرنے کے لیے کسان کو بہتر ریف دیا جائے سب شڑی خان پہ جو دی گئی وہ کسی کام نہیں آئی کسانوں تک نہیں پہنچی وہ رستے میں ہی کھا گئے اس لیے اب جیس جو ہے وہ رہیت کسان کو دی جائے خان بیتاریس سو روپے ڈی اے پی ہم ڈال کر دوہزار یوریا ہم ڈال کر اور اٹھائیس سو روپے میں بیچ کا تھیلہ لے کر اور اتنی مہنگی دوائییں لے کر کسان کو کچھ نہیں بچتا اور کسان بھوکا مر رہا ہے اور ہم اگلے اس سیزن میں اس ریٹ پہ جو سن رہے ہیں سربرغان صاحب نے بڑی وضاعت کی ہے کہ کمیٹی بنی ہے میری گزارش ہے کہ وہ کمیٹی اس پر ضرور دھیان دے کہ سولہ سو روپے ریٹ میں ہم گندم نہیں دے سکے گے ہم باہر سے مگواتے ہیں تو میں مہنگی گنم مل رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی وہ گندم کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں توجہ دینی ہوگی اپنے کسان کو پربوٹ کرنے کے لیے ہم ذریعی ملک ہیں ہم زیادہ سے زیادہ گندم آ سکتے ہیں آج سب پہلے دیکھیں جندم بہت زیادہ جی حالیہ محترمہ حالیہ حمزہ ملک صاحبہ جواب دیں کلائے رحمانی رہیم تینکیو سپیکر صاحب سپیکر صاحب بہت ہی اچھا کوسچن بھی اٹھائے انہوں نے پلس انہوں نے جس طرح سے کسانوں کی ترجمانی کی ہے وہی تحریک انصاف کا اور پرائیم منسٹر عبران خان صاحب کا منشور ہے اور جس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر صاحب گندم کے لیے اور چینی کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں اور عوام کو سستے داموں پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں میں تھوڑی سی چیزیں کلائر کر دوں اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے کچھ فگرز دیئے تھے کہ مجھے مائک دے دیں تاکہ میں ان کو کلائر کر دوں سر جو گندم کی پریکیورمنٹ ہوئی ہے گندم کی پریکیورمنٹ دو ہماری جو ایجنسیز ہیں ٹی سی پی اور پرائیویٹ لی جو کچھ پرائیویٹ لوگوں نے کی ہے رات کو بھی غلط فگرز کوٹ کیے گئے اور حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور ابھی بھی اس فلور کے اوپر غلط فگرز کوٹ کیے گئے کہ ہم کتنے اس کی ایکسپورٹ کریں ہم دو ممالک سے ریشیا سے اور یوکرین سے مگا رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ احساس ہے کہ عوام کو ہم نے گندم فرام کرنی ہے سر جو کاؤسٹ ہمیں پڑ رہی ہے جو پرائیویٹ لوگوں کو پڑ رہی ہے میں ڈالر میں نہیں بتاتی میں ان کے لیے بتا دیتی ہوں تقریباً کوئی وہ پندرہ سو پچاس روپے میں پڑ رہی ہے اور ٹی سی پی نے تین کانٹریکٹس کی ہیں جو پندرہ سو پنتالی سے اٹھارہ سو چورتر کے درمیانے اور جو بالکل ان کی بات جو یہ کہہ رہے تھے کہ چوبیس سو میں ہم خرید رہے وہ بالکل غلط بات تھی دوسری بات یہ جو گندم کی شوٹیج آئی ہے پچھلے سال سندھ نے ایک گندم کا دانہ نہیں خریدا جو ان کے گندم پڑی ہوئی تھی یا وہ چوہے کھا گئے تھے یا وہاں مٹیاں بھرے ہوئی تھی ان کی بوریوں کے اندر اور اس سال بھی انہوں نے اکیس اکٹوبر تک ایک دانہ بھی گندم کا ریلیز نہیں کیا تھا ہماری فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے انہیں پانچ خط لکھے ہیں اور اس کے جواب میں انہوں نے اکیس اکٹوبر کو جو گندم ریلیز کیے وہ صرف تین ہزار میٹرک ٹن تھی ساری گندم اور پنجاب میں گندم کا ریٹ آٹھ سو ساٹھ تھا جو اب سہولت بزار جو ایک سو چھان میں حکومت پاکستان نے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے کہنے پر لگائیں وہاں پر آٹھ سو چالیس پہ یہ گندم مل رہی ہے جو آٹے کی بوری کی میں بات کر رہی ہوں جت کے وہی گندم اور آٹا سندھ کے اندر بارہ سو پچاس روپے میں چودہ سو پچاس روپے میں مل رہا تھا اور یہ انہی لوگوں کے اتحادی ہیں جو ہماری حکومت پر آ کر کومنٹ کرتے ہیں اور اگر انہوں نے کچھ پوچھتے تو میں ڈاکیومنٹ سے ان کے پاس لے جاتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس مور پر یہ معافی مانگے کہ انہوں نے اتنی غلط فگر دیئے یہاں پر جی جناب علی محمد خان صاحب شکریہ جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ ہمیشہ آپ اپوزیشن کے جو دوست ہوتے ہیں ہم بھی اپوزیشن میں رہے لیکن آپ ایک رول کو فالو کرتے ہیں آپ احتجاج بھی کرتے ہیں لیکن چیئر کی ڈس رسپیکٹ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے میں یہاں پہ جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب ایک رول کوٹ کرنا چاہوں گا اور اس کی روشنی میں پھر ہمارے پاس سینر پارلیمنٹرین موجود ہیں ایکس پرائیم منسٹر راجہ پروز اشرف صاحب بھی یہاں ہال میں موجود ہیں خاج عاصف صاحب بھی موجود ہیں تو سر رول نائنٹین میں کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے سر سپیکر to preserve the order and enforce decisions رول نائنٹین کا سب رول ون ہے کہ the speaker shall preserve order the speaker shall preserve order and shall have all powers for the purpose of enforcing his decisions سب رول ٹو ہے نائنٹین کا for the purpose of enforcing the orders of the speaker there shall be sergeant at arms or rule 20 کیا کہتا ہے so rule 20 ہے withdrawal of a member the speaker may direct any member whose conduct is in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the assembly and any member so ordered to withdraw shall do so forth with and shall absent himself during the remainder of the day's settings تو یہ rule پابند کرتے ہیں کہ جو chair سے اس وقت ruling آئی ہے اس کو observe کیا جائے اس وقت former prime minister راجہ پرویز اشرف صاحب نے معذرت بھی کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے chair کی ایک honor ایک respect رہنی چاہیے میں request کروں گا یہاں سے کہ ہمارے opposition کے member جناب آغا رفیولا صاحب chair کی respect کریں آپ کے سابق وزیراعظم صاحب نے خود جو ہے apologize بھی کیا ہے آپ chair کی ruling کے مطابق ایک منٹ کیلئے lobby چلے جائیں پھر واپس آ جائیں لیکن اس وقت chair کی ruling جو ہے وہ اس کی implementation پورے ایوان کی اور اس chair کی عزت کا سوال ہے اور article اور rule 19 اور rule 20 کے مطابق fully up bound ہے ہمارے member صاحب کے وہ اس کو observe کریں نہیں ہیں اگر آپ کی ruling کی اس وقت پابندی نہیں ہوگی جو request میں نے کی ہے کہ جس طرح راجہ صاحب نے apologize کیا ہے اس کو accept کر لیا جائے یہ ایک منٹ کیلئے lobby چلے جائیں ruling implement ہو جائے گی اور پھر آپ کی اجازت سے واپس آ جائیں نہیں ہے تو پھر rule 21 کے مطابق suspension of a member اگر member جانتے بوچھتے ہوئے ruling کی خلاف ورزی کرے تو پھر کیا ہوگا the speaker may if he deems it necessary name a member who disregards the authority of the speaker or abuses the rules by consistently and willfully obstructing the business of the assembly if a member is so named by the speaker he shall forthwith put the question in the member warning him naming him be suspended from the service of the assembly for a period not exceeding the remainder of the session تو میری request یہ ہے کہ آگے کوئی پرویزہ ہے وہ بھی سنے provided that assembly may at any time on a motion move resolve that such suspension will terminated تو میری سر request ہے کہ آغا صاحب جو ہیں chair کی respect کریں آپ واپس چلے جائیں واپس آکے پھر اپنا point of view دے دیں لیکن کہ مربانی فرما کے rules جو ہیں اس کو observe کیا جائے chair کی respect کی جائے chair کی جو ruling ہے وہ اس وقت اقلاح ہے اس house کو اگر chair کی ruling کے مطابق نہیں چلا جائے گا تو یہ سارا house disorderly ہو جائے گا this is against the rules and this is against the constitution تو میری request یہ ہوگی کہ اس کو observe کیا جائے جو chair نے ruling دی ہے آپ اس پہ عمل کریں اور آپ ہمارے بھائیں ہماری کوئی آپ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن house rule کے مطابق چلے گا house آئین کے مطابق چلے گا house constitution کے مطابق چلے گا کوئی آئین سے مبراہ نہیں کوئی rule سے مبراہ نہیں میری request ہے کہ rules کے مطابق house کو چلایا جائے as a parliamentary affairs ministers کہ میں request کرتا ہوں کہ ہمارے honorable member آغا رفیو اللہ صاحب جو chair کی ruling ہے اس کی respect کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ واپس اسی house کے member ہیں آپ آ جائیں گے لیکن جو chair کی direction ہے اس کو please respect کریں کیونکہ یہ قاسم سوری نہیں بول رہا یہ پاکستان کا deputy speaker بول رہا ہے thank you so much جی رخصت کی طرف خاصتے ہیں رخصت کی طرف خاصتے ہیں جی وقفہ سوالات ختم ہو گیا جی فاد چودری صاحب جی جی فاد چودری آپ کی سپیلس کیپ نہیں آپ کی ریزولوشن کے اوپر میں نہیں کرے 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 مراد نے ایک ریزولوشن نہیں ہے میں سوچتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر پھر میں جی مراد سعید صاحب جی شکریہ جناب سپیکر صاحب سپیکر صاحب آپ کی اجازت سے پچھلے چند دنوں سے مختلف جلسوں میں آئین کے مختلف آرٹیکلز اور اس ایوان کے قراردادوں کی دھجیا اڑائی گئی میں آپ کے سامنے ایک ریزولوشن اس ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کی اجازت سے اس پر دو تی منٹ کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں اس پیکر صاحب یہ ایوان پیڈیم کے جلسے میں آئین کے آرٹیکل دو سو اکاون کے خلاف اور حرزہ رسائی کی شدید مزمت کرتا ہے آئین کا آرٹیکل دو سو اکاون اور پارلیمانی قراردادوں کی توہین آئین پاکستان اور اس ایوان کی توہین ہے یہ مقدس ایوان ایسے بیانات اور حرزہ رسائی کی شدید مزمت کرتا ہے جو اس آئین پاکستان کی توہین جس میں کی گئی جنابی سپیکر یہ مزمت ہی قرارداد جنابی سپیکر میں نے پیش کر دیا اس ایوان میں اب میں یہ قرارداد ایوان کو پیش کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ پیش کردہ قرارداد کو منظور کیا جائے وہ تمام اراکین جو اس قرارداد کے حق میں ہیں ہاں کہیں وہ تمام اراکین جو اس کے خلاف میں نہ کہیں میری رائے میں ہاں والوں کی اکثرت ہے لہذا قرارداد منظور کی جاتی ہے جی جی رخصت کی درخواستے پڑھ لوں اس کے بعد آپ جی جی مراد سید صاحب سپیکر صاحب میں چند ایک تو میں بڑا دھک ہوا کہ کل جو پشاور میں سانیہا پیش آیا اور اس کے اوپر بھی آج آپ نے تو آغاز کر دیا لیکن یہاں پہ سیاست شروع ہو گئی واقع اٹھ ہوا سپیکر صاحب نے پوچھا بھی کہ آپ کے سوالات یا خدشات کیا ہے بتائے گیا کہ ابھی سوچا نہیں ہے سوچ کے بتائیں گے کہ خدشات کیا ہے سپیکر صاحب پہلے تو ہماری سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ پرسو ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عوالے سے قرارداد آنی تھی اس کے اوپر بھی آپ نے شور اور احتجاد دیکھا آج سانیہ پشاور کے اوپر بات ہونی تھی اس کے اوپر آپ نے ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھا سپیکر صاحب یہ جو قرارداد اس ایوان نے منظور کی ہے میں اس کے اوپر تین جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب پہلی بات یہ جو پیان کیا گیا قومی زبان کے اوپر یہ پاکستانیوں کی آئین کے ارٹیکل دو سو اکاون کی توہین کی گئی پورا پاکستانوں اور اے یہ ایوان اس کی شدید مضمت کرتا ہے سپیکر صاحب دوسری بات ایک اور تقریح کی گئی اس جلسے میں اور کہا گیا کہا گیا کہ یہ جو پاک افغان سرط کے اوپر بھڑ لگائی جا رہی ہے فینسنگ اوجہ ہو رہی ہے اس کو اکار پینک دیں گے سپیکر صاحب شاید یہ بھول گئے ہیں دو آزار سولہ میں میں اپوزیشن کا ممبر تھا خود یہ قراردات ہم نے پیش کی تھی اور کس لئے پیش کی تھی اس لئے پیش کی تھی کہ جب بھی بمبلاشٹ ہوتا تھا جب بھی دہشتگردی کی کاروائی ہوتی تھی کہا جاتا تھا کہ باہر سے کوئی لوگ آئے اس بھاڑ کے بعد اس فینسنگ کے بعد ہمارا پاکستان محفوظ ہو گیا ہے اگر آپ اگر آپ یہ بیان دیتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں کی پختونوں کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ نے پختون کے اوپر سیاست کی کیا کسی نے اس جلسے میں پوچھ کے اسے کیا کسی نے اسے پوچھا کہ تمہارا بھائی پچھلے دور میں گورنر تھا تم خود وہاں پہ میں حکومت کی اتحادی تھے تم نے پختونوں کے لئے کیا کیا تھا کیا ان کے لئے کوئی ترقیاتی کام ان کے محرومیوں کا ازالہ یہ آپ نے کیا اگر نہیں کیا جناب سپیکر تو کم از کم لوگوں کے اوپر ہمارے امن کے اوپر ہمارے خوشحالی کے اوپر ہمارے بچوں کے مستقبل کے اوپر اس قسم کی سیاست نہ کی جائے اور سپیکر صاحب یہ جو حالیہ حالیہ احتجاج اور ریلیا ہو رہی ہے میں قوم کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں فہود صاحب بات کرنا چاہتے ہیں میں نے بھی بات نہیں کروں گا سپیکر صاحب دو اہم چیزیں ہو رہی ہے اس وقت ایک کہ جب یہاں پہ کرونا کرائیسز آیا اس کی اوپر انہوں نے خوب سیاست کی جب فیٹ اپ ملکی مفادات کی اوپر قانون ساجی ہو رہی تھی سپیکر صاحب قانون ساجی ہو رہی تھی جب ملکی مفادات کی قانون ساجی ہو رہی تھی سپیکر صاحب انہوں نے یہی ریٹن این آر او پیش کر دیا قوم کے سامنے جس کو اس ایوان نے مسترد کر دیا کہ آپ نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے ہم کون ہوتے ہیں قوم کا لوٹا ہوا پیسہ آپ کے لئے معاف کر دے ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم نے یہ اینا رو نہیں مانا سپیکر صاحب پھر اس کے بعد سے سڑکو پی نکل آئے سوار پودھنا چاہیے سوار پودھنا چاہیے سپیکر صاحب کہ آپ نے یہاں پہ حضور یہ ہے وزرائے آپ نے کہا اداروں کا اسے کیا تعلق قطری خط آپ نے پیش کیا اداروں کا اسے کیا تعلق ملک کو لوٹا آپ نے اداروں کا اسے کیا تعلق جناب سپیکر ہم ایسے بیانات کی جو ہمارے ملک کے خلاف ہے اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور اس ایوان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے سپیکر صاحب تیم چار بیانات جو اس میں دیئے گئے ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں سپیکر صاحب میں نے جس دن انکہ پلوچستان میں جلسہ تھا قوم کے سامنے چند حقائق رکھیے تھے حقائق کیا تھے سپیکر صاحب ہم نے عجید دول نے جو پاکستان کے حوالے سے کہا کہ جب انہوں نے پاکستان کو پاکستان کو ناپاک نظروں سے دیکھا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ہوں کی کانی پلی جب انہوں نے مانا کہ وہ باہر سے پاکستان کے اوپر حملہ اور نہیں ہو سکتے اندرونی سادشیں شروع ہو گئے اسپیکر صاحب اور عجید دول کا بہن آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں کس قسم کے فسادات بلوجستان کے نام پہ پختونوں کے نام پہ سندیوں کے نام پہ سنی شیعہ فسادات یہ فسادات کروائے جائیں گے جناب سپیکر اور ان کے جلسے میں ہی ان کے سٹیر سے ہی عجید بلوجستان کا نعرہ لگا یہ ایوان یہ ایوان اس کی شدید الفاظ میں ناظرین آپ کو دائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور قومی اسمبلی میں مراد صحیح جو ہے وہ اظہار خیال کر رہے تھے کہ ازان کا جو ہے وہ وقفہ لیا گیا ہے اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ اجلاس جاری کیا جائے گا آگے پڑے اور آپ کو پتائیں کہ چیمین پیپس پارٹی بلاول زرطاری نے کہا کہ ہم گلگیت بلتستان میں دھاندی کی اجازت نہیں دیں گے ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی گئی تو اسلامباد میں دھرنا دیں گے جو الیکشن اقتدار کا نہیں جی بی کے مستقبل کا ہے ہمیں گلگیت بلتستان کو تباہی سے بچانا ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتواتے ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم گلگیت بلتستان کو اس تباہی سے بچا سکتے ہیں جو پورے پاکستان میں تبدیلی کے نام سے شروع ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری ان دنوں گلگیت بلتستان میں انتخابی مہم کے سلسلے میں اس کردو میں موجود ہیں جہاں وہ انتخابی مہم زور و شور سے چلا رہے ہیں اس کردو میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن اقتدار کا نہیں آپ کے مستقبل کا الیکشن ہے اور ہمیں گلگیت بلتستان کو اس تباہی سے بچانا ہے جو پورے پاکستان میں تبدیلی کے نام سے شروع ہوئی ہے آپ یہاں دانلی نہیں کر سکتے ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے آپ میرے گلگیت بلتستان کے عوام کے بوٹ کٹ چوری کرنے کے کوشش بھی کی کوشش بھی کی تو میں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ مل کے ہم اسلام بات پہنچیں گے نیشنل کرمانی رپیشن سنٹر کا بتانا ہے کہ گیارہ ہم بڑے شہروں کے مریضوں کی تعداد میں اسی فیصد اضافہ ہو رہا ہے سرکاری اور نیجی دفاتر میں ماسک پہننا ضروری ہے صوبے ایس او پیس پر پابندی کو یقینی بنائے اور ملکی گیارہ شہروں میں چالہ ہزار تین سو چوہتر سمارٹ لاکٹاؤن بھی لگائے گئے ہیں لاہار کوئٹا ملتان آورپنڈی کراچے اور دیگر شہروں میں لاکٹاؤن بھی لگایا گیا ہے اجلاس میں اجلاس میں اجلاس میں اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہری گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک لازمی پہنے حکومتی اور نیجی سیکٹرز کے دفاتر میں کام کرنے والوں کے لیے ماسک پہننا لازم ہوگا اور صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ بازاروں، شاپنگ مالز، پابلک ٹرانسپورٹس، ریسپورٹس اور ایس پیس جو ہے اس کو ماسک پہننا لازمی قرار دیا جائے گا اینجی او سے کے مطابق ملکی گیارہ شہروں میں کرونا وائرس بات تیزی سے پھیل رہی ہے اور اجلاس مطالی بیداروں میں کرونا وائرس کے سامنے آنے کا بھی چائزہ لیا گیا ہے اجلاس میں تمام صوبہ کو ایس او پیس اور ماسک پہننے پر عامل درامت کو یقینی برانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے اب کچھ بات کرونا وائرس کی تو کرونا کا پھر زور مزید چودہ افراد جا بھا اب تک چھہزار سالسو انچاس سمبات تین لاکتیس ہزار دوسو شہری متاثر چوبیس کھنٹے کے دوران آٹھ سو پچیس نئے مریض ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد گیارہ ہزار چھ سو ستائیس ہو گئے نیشنل کمانڈ این آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران آٹھ سو پچیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنچاب میں ایک لاکھ تین ہزار تین سو چودہ سن میں ایک لاکھ چوالیس ہزار چار سو انچاس خواب پختونخواہ میں انتیس ہزار ایک سو نواسی بلوچستان میں پندرہ ہزار آٹھ سو انہتر گلگک بلتستان میں چار ہزار دوسو اسلامباد میں انیس ہزار تین سو جبکہ آزاد کشویر میں تین ہزار آٹھ سو اناسی کیسز رپورٹ ہوئے ایک باب پھر لیے چلتے ہیں قومی ایزمبلی اجلاس میں جہاں اس وقت اجلاس جاری ہے سپیکر صاحب عدالتوں کا عدالتوں نے عدالتوں نے اس کو سرٹیفائیڈ نہ اہل صادق اور امین نے یہ ڈیکلر کیا ہے مطلب جھوٹا ہے اور کرپٹ ہے سپیکر صاحب ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں ہم ہم امید کرتے ہیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب ہم امید کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جو آئین پاکستان کی قرارداد ہے میں نے سامنے رکھی جو آرٹیکلز سامنے رکھے جو آرٹیکلز جو آرٹیکلز میں نے سامنے رکھی سپیکر صاحب میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی اس بیانیے کو مسترد کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ عالمی طاقت ہے یا سادش ہے تو ہو رہی ہوگی انڈیا اور اسرائیل تو سادش ہے کر رہا ہوگا لیکن یہاں پہ کوئی نادانی میں اس کے مورے کا کردار ادا نہیں کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ قائد کا نام تو لیتے ہیں آج قائد کیلئے آپ اٹھ کے اس کی مضمت کریں آپ اردو کا نام تیل ہوتے ہیں اس کیلئے اٹھ کے آپ اس کی تردید کریں فلسطین اور مسلمانوں کی بات تو کرتے ہیں اس کیلئے اٹھ کے آپ ان کے بیانیات کی مضمت کریں اللہ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے گا انشاءاللہ قائد کا پاکستان صحیح معنوں میں بنائیں گے اور دشمن کی ناپاک ازائم کو خاک میں ملائیں گے جی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر پارلیمان میں ہم سب کو اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ پارلیمان کا تقدس آپ کی سپیکر چیر کا تقدس جو ہے وہ ہم سب کو ملوزے خاطر رکھنا چاہیے خواہے ہم اس طرف بیٹھے ہیں یا اس طرف بیٹھے ہیں جناب سپیکر آپ کی کرسی جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس اور دنیا بھر کے پارلیمان میں کئی دفعہ سے واقعات ہو جاتے ہیں اس قسم کی سیچویشن آرائز ہوتی ہے جہاں آپ کو پھر بڑے تحمل اور تدبر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ معاملات کو سنبھالا دینا ہوتا ہے میں وہ کاروائی نہیں سن سکا جبکہ میں آیا اس وقت یہ معاملات ہو رہے تھے تو اس میں ایک تاثر یہ دیا گیا کہ ہمارے اونریبل ممبر نے کوئی گالی دیئے میں پہلے ایک کلائریفیکیشن کرنا چاہوں گا کہ اونریبل ممبر فرام کراچی جناب رفی اللہ حلف پر کہا سکتے ہیں کہ انہوں نے گالی نہیں دی پہلے یہ غلط ایمپریشن اور اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جناب سپیکر پارلیمان ہو یہ اونر آگسٹ ہاؤس ہو یا ہمارا ملک ہو ہمارے شہر کی گلیاں ہو میدان ہو یا ہمارا دعی علاقہ ہو بنیادی طور محترمہ کشوار زیرہ صاحبہ آپ کیا نمبر آ رہا ہے آپ تھوڑا سا تعمل سے کام لے اس کے بعد آپ ہی کہ یہ توجہ دلاؤ نوٹس آ رہا ہے جی جی راجہ پنویز جناب سپیکر تو سب سے پہلی جو ضروری بات ہے کہ ہمیں اپنے روئیوں پر بلکل کنٹرول رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے روئیوں کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ اس سے محول خراب نہ ہو خواہے وہ ملکی محول ہو خواہے وہ ہمارے ایوان کا محول ہو کہ جب آپ ایوان کا محول خراب کرتے ہیں تو اس کا اثرات جو ہیں وہ پورے ملک پر پڑتے ہیں یہ میری استعداہ ہوگی دونوں اطراف سے اب جناب سپیکر دی آنیربل منشٹر صاحب نے جو یہاں پر تقریر کی ہے آپ خود سوچیں آپ اس کا اندازہ لگائیں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کیا انہوں نے محول کو بہتر رکھنے کے لیے یہ تقریر کی ہے اس دن میں اس ہاؤس میں آیا ہوا ہم نے الف لیا ہے یہی یہی لہجہ یہی گسی پٹی وہی گفتگو وہی ان کے فکریں وہی ان کے الفاظ تو کب تک ہمارے تو کان پک گئے ہیں آپ تو دنیا کے کان پک گئے ہیں آپ نے یہاں کوئی ریزولویشن کی بات کی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ غیر آئینی وہ غیر قانونی ہے جناب سپیکر میری یہ استعداہ ہوگی آپ سے دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ ایک پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی بات کرتے ہیں اس کو غیر آئینی قرار دے دیتے ہیں تو آپ آپ نے آپ کو آئینی کیسے قرار دے گے مجھے یہ بتائیں کیا یہ جمہوریت نہیں ہے اس ملک میں کیا ہم یہ کہیں کہ اس وقت جمہوریت نہیں ہے کہ جمہوری یہ حق ہے آپ آئین کی بات کرتے ہیں آپ رولز کی بات کرتے ہیں کون سا آئین پاکستان کے عوام کو روکتا ہے کہ وہ اپنا اتجاج نہ کرے اور یہ آئین آئین جو ہے یہ آپ کے سامنے ہم سب آئین کے تحتی یہاں بیٹھے ہیں اور جناب سپیکر کسی کو برا نہیں منانا چاہیے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو کیا پتا آئین کا آئین کے تو ہم خالق ہیں جنہوں نے اپنی جانے دے کر اس آئین کی تحفظ کیا ہے آئین آئین کا ثبت ہمیں نہ دے تو جناب سپیکر جو جو آپ نے کہایا کہ پی ڈی ایم میں نعرے لگے ہیں اس میمبر نے جو جے یو پی کے میمبر تھے انہوں نے درمالہ اس کا اظہار کیا پبلکلی کیا اپالوجائز کیا کہ یہ سلپ آف دی ٹنگ تھا اور میرا کوئی اس قسم کا منشاہ نہیں تھا لیکن آپ اس کو ایک لفظ کو لے کر سیاسی بناتے بناتے میں سمجھوں آپ حالات کو خراب کر رہے ہیں اگر کوئی بات غلط ہو بھی جائے تو آپ اتنی تواتر سے سیاسی حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اتنی حربی اور اتحار کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف بات جاتی ہے آپ ایسی بات نہ کریں کیونکہ پاکستان صرف آپ کا نہیں ہے صرف میرا نہیں ہے یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ہے یہاں ہر بیٹھے ہوئے شخص کا پاکستان خدا کے لئے یہ چھوڑ دیں یہ پرونہ ہو گیا کہ فلان غدار ہے فلان محبب وطن نہیں ہے فلان یہ ہے فلان چور ہے فلان ڈاکو ہے اور اگر یہ ڈاکو اور چور ہم نے گننے شروع کر دئیے تو پھر شاید آپ کے پارلیمان کی کوئی عزت اقتدار نہیں رہے گی لوگوں کی نظروں میں آپ خود گر جائیں گے اگر کوئی چور ہے تو اس کو عدالت میں چور کرا دینا ہے اگر کوئی ڈاکو ہے تو اس کو عدالت نہیں راکو آپ نہیں قرار دے سکتے نہ یہ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر نہ یہ بات ہو سکتی ہے یہاں پر کانسٹیچوشن کی وائلیشن اگر آپ کریں گے تو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے آپ مجھے بتائیں کہ جس وقت صوبائی خودمختاری کی بات ہوئی تو وہاں پر اگر پی ڈی ایم میں یہ کہا گیا کہ آپ نے جو صوبوں کے جزیرے ہیں ان پر ان کو صوبوں کا حق تسلیم کرنا ہے تو یہ کیا کانسٹیچوشن میں نہیں ہے کیا یہ کانسٹیچوشن کی آرٹیکل ون نہیں ہے نائٹی سیون نہیں ہے ون سیونٹی ٹو نہیں ہے ٹو تھرٹی نائن فور نہیں ہے کیا اس کی وائلیشن نہیں ہے اگر ہم یہ بات کریں خائے ہاؤس میں کریں خائے پی ڈی ایم کی کریں اور دوسری میں آپ سے گزارش کر دوں کہ پی ڈی ایم کیا ہے پی ڈی ایم اس وقت پاکستان کے لوگ جو غربت جو مہنگائی جو بے روزگاری خوابی وادوں کی چکی میں پس رہے ہیں یہ ان کے جذبات کی اکاسی ہے کہ لوگ لاکھوں پروڑوں کے لوگ پر نکل چکے ہیں آپ حوصلہ رکھیں آپ کے نرز ٹوٹ رہے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کے چہرے پر جو ہوایاں اڑ رہی ہیں میں ایک شیاسی کارک ان کے طور پر پڑھ سکتا ہوں مجھے پتہ ہے کیا آپ کا ہونے والا ہے لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے انتخابات سے بھی بھاگ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کے رستے میں روڑے اٹکائے ہیں بھائی میں یہ بھی وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لے کر آئے تھے کوئی بھی قانون سازی جو ملکی حق میں ہے تو ہم نے اس کی کبھی مخالفت نہیں ایک آپ اس ٹانس بتا دیں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اور میں آپ نے خدا کو حضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک بات کرتے ہیں اور فوری طور پر ہاؤس پہ آ کر آپ دوسرا اس کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں یہ کہاں کی یہ کہاں کی پارلیمنٹرین کی پریکٹسز ہیں کہاں کی پارلیمنٹ کی یہ روایات ہیں آپ فیٹیف کی بات کرتے ہیں جو کچھ آپ نے کہا ہم نے مانا ہم نے آپ کو ہر طرح سے اس دن بھی ہم کھڑے ہو کر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں تو آپ نے کہا نہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا ہم تو این نارو مانگ رہے ہیں تو جنابے والا کیا سب کچھ کرنے کے بعد گریر لسٹ سے پاکستان نکل گیا ہے یہ ہے آپ کی کرتگردی یہ ہے آپ کی وزارت خارجہ کی کرتگردی یہ ہے آپ کی نکامی اگر ہم اس کی بات کریں اگر ہم کہیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی نکام ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں میں این نارو نہیں دے گے اگر ہم کہتے ہیں آپ کی ذریعی پالیسی نکام ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ مودی کے یار ہیں اگر ہم کہیں کہ ملک میں بھوک ہے تو آپ کہتے ہیں آپ پاکستان کے دشمن ہیں اگر ہم کہیں کہ بیروزداری سے نوجوان تنگ آیا ہوا سڑکوں پر آ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو گداری آئین کے ساتھ خدا کا خوف کرو جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں پہلی دفعہ آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں جو آپ سے اور یہ میرا خیال ہے دو دفعہ یہ آئے ہیں نہیں نہیں یہ دو دفعہ یہ حکومت میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ دو دفعہ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو جناب سپیکر کہ اس محول کو ٹھیک رکھنا ہم سب کا فرض ہے لیکن اگر پی ڈی ایم نے آپ کو حواس باقتہ کر دیا ہے تو یہاں کم از کم آپ کو صبر اور تحمل کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اب آپ سے کوئی اینار ہو اگر مانگ رہا ہے اور اس کا نام آپ نے ضرور بتانا ہے ریڈیو پاکستان کے امپلائیز جو ہیں وہ ڈی چوگ پر پہنچ چکے ہیں پولیس لگی ہوئی ہے مجھے بھی آنے میں کافی دیر ہوئی اس کے بعد اس کیاں مضمت کریں گے وہ غداری کر رہے ہیں ان کے لئے کارلے مضمت اگر میں موسیقی کرونا وائرس کی دوسری لہر میں تیزی گھر سے باہر نکلتے وقت ماس پہنا لازم قرار گیارہ مڈش ارو میں مریضوں کی دادا اپنیہ سی پیسہ تک اضافہ لاہور کوٹا ملتان راورپینڈی کراچی سمیت چار ہزار تین سو چوہتر سمارٹ لاک ڈاؤن لگائے گئے انسی او سی اتراس میں بریپ ہیں کرونا کا پھر زور مزی چودہ فراج آبھا تاب تک چھ ہزار سانسو نوازی ام بات مولک وائرس سے تین لاغ تیس ہزار دو سو شہری مطاف سے چوبیس سنٹے کے دوران آر سو پچیس نئے مریض ملک بھر میں ایکٹیو گیسز کی تعداد گیارہ ہزار چیس سو ستائس ہو گئے وفاقی حکومت کا بارنس سے اٹھارہ ربی روول تک ملک بھر میں ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان وزیر مذہبی امور پیر نوروح قابضی کی تجویز سے متفق پلان تیار کرنے کی ہدایت کاربینہ اتناس میں گستا خانہ خاکوں کا معاملہ آرمی فورسٹ پر اٹھانے کا فیصلہ جشنی اید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں گلیاں اور بازار سچ کے فضا میں درود و سلام کی صدائیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کے مارڈلز مرکزے لکا ملک بھر میں جوش و خروش کام لے دیتی شامہ ملک روشی کا ترک ہم منصف سے ٹیلیپون اگرابتا گستا خانہ خاکوں کے خلاف ترک حضر کے ٹھوز موکف کے تاریخ اسلام خوابی کے حوالے سے وزیرافر ممیدان خان کا بیان قابل ستائش ہے ترک پوزیر خارجہ او آئی سی اور دیگر تنظیمیں مقدس ہستیوں کا احترام یقینی بنانے کے لئے اقدامات اٹھائیں اسلامی نظریاتی کانسل کے جلاس میں مطالبہ پرانسیسی صدر کے روئے فیم مرزم مارک پرانس میں گستا خانہ خاکوں کی احشات پوری اسلام دنیا سرابہ احتجا سعودی عرب نے اسلام کو دہشت کردی سے جوڑنے کی کوشش مسترد کر دی بنگلہ دیش اور عراق سمیت قیم و مالک میں مظاہرے قطع یونیورسٹی میں پرانسیسی صقافت کی تقریبات منصور پشاور دھماکہ دیر کالونی میں دوسرے روز بھی فضا سوکوات چھ زخمی لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں زیر علا حالت خطرے سے باہر دھماکے کے سو سے زائر زخمیں کو ہسپتال لائے گیا تھا